سلم سینے والوں کو مظلوم کہنا سب سے بڑا گناہ ہے جو ظلم دیکھ کر آواز نہ اٹھاوے اور لوگوں نے فلم میں ان کے کردار داروں کو بے حد پسند کیا تاہم اب وہ اپنے نئے کردار جندو کے ساتھ ٹیلی ویجن پر اپنی واپسی کرنے کے لئے پوری طرح تیار ہیں ڈراما جندو ایک سچی کہانی پر ممنی ہے اور ہمائمہ اپنے کردار میں بلکل نئی انداز میں جلوہ گر ہیں جبکہ ڈرامی کی دیگر کاسٹ میں گور رشید، سمیہ ممتاز، نظر الحسن، باجرہ یامین، فراز علی اور نئیم برٹ بھی شامل ہیں ڈراما قربان علی راؤ نے لکھا ہے اور ہدایتکاری انجم شہزادنی کی ہے جندو کی شوٹنگ پاکستان کے دیہاتی علاقوں اور سہراؤں میں کی گئی ہے جہاں ایک عورت قبائلی، فدرانہ نظام اور نائنصافی کے حلاف بغاوت کرنے کا فیصلہ کرتی ہیں ٹریلر کا آغاز ہمائمہ ملے کے ڈائلاغ سے ہوتا ہے جہاں وہ کہتی ہیں کہ ظلم سہنے والوں کو مظلوم کہنا سب سے بڑا گناہ ہے سب سے بڑے ظالم تو یہی ہیں جو ظلم دیکھ کر آواز نہ اٹھائیں ڈراما جس میں وڈیرہ اہل علاقہ پر اپنا روپ و دبدبہ بناتے دکھائی دیتے ہیں جندو ایک غریب باپ کے کرس اتارے میں اپنے سے بیس سال بڑے عمر کے بخشوں کے ساتھ بیاد دی جاتی ہے شادی کی وقت اس کی عمر پندرہ سال تھی اور اس کی ماں ایک بیٹھی چھوڑ کر مر گئی تھی باپ نے دوسری شادی کی تو دوسری بیوی بھی ایک بیٹھا چھوڑ کر دنیا سے کوچھ کر گئی غربت جتنی زیادہ تاریخ ہوتی ہے امارت اتنی ہی روشن ہوتی ہے ایک طرف یہ غریبوں کی جھنپڑی ہے تو دوسری طرف محل ہے اور جندو کو بے بسی کی پہلی رات محل میں گزارنا پڑتی ہے ایک آگ سی تھی جو اس کے اندر جلتی رہی اس کو بھجاتے وجاتے وہ ایک پیت کی سرپرستی میں گھڑ سواری نشانہ بازی بندوق چلانا سب کچھ سیکھ گئی تھی ساتھ ہی اس نے کئی لڑکیوں کی تربیت بھی کر لی تھی جو سب ایک جیسے دباس پہنتی ہیں اس لیے علاقے والوں کے لیے ان کی پہچان بھی مشکل ہو گئی ہے جندو نے محل کے ظلم کے خلاف سہرہ کے ریت کو خوف سے کارپنے پر مجبور کر دیا ہے جندو ڈرامے میں جس طرح ظلم کے خلاف استیارہ بنی ہے جیسے جہانسی کی رانی نے انگریز سرکار کے خلاف مضاحمت گی تھی تاریخ میں لکھا ہے کہ لکشمی بھائی کی شادی جہانسی کی مہاراجہ گنگہ دھر راو سے ہوئی اس کے بعد کی تاریخ اپنی جگہ لیکن قصہ مختصر وہ ایک بہادر عورت کی علامت بنی اور آج تک اسی پہچان سے زندہ ہے گرین انٹرٹینمنٹ آیا اور آتی ہی اس ناظرین میں اپنی جگہ بنانی اور مقبولیت کی فہرس میں درجے اول میں شامل ہو گیا ہے ڈرامہ جندو بھی گرین ٹی وی سے بدھ کی رات نشر کیا جا رہا ہے اس ڈرامے کی پہلے غصیت و ناظر کو ایک سہرائی جنگ جو عورت سے متعارف کروانا ہے جو تاریخ میں تو ملتی ہیں اب اس کا مصبت کردار بہت کم دکھائی دے رہا ہے ایک اور خصوصیات ڈرامی کی زبان ہے اس زبان میں شاید یہ پہلا ٹی وی ڈراما ہے یہ زبان پنجابی ہے ناظرائی کی پاکستان کی کچھ علاقوں میں یہ بھولی زندہ ہے اور یہاں اسے رانگڑی کہا جاتا ہے سہرائی عورت کی دلیری اور وہاں کی تحضیب و تمدن زرب المسل موسیقی سب پہ جیسے مصنف کا مطالعہ وسط کا حامل ہے